عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم بک ون کے سیکنڈ چپٹر کلیرنگ اندسکائی کا تھرڈ لیکچر آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مصنف کا باپ اسے ایک قطع دکھانے دکھانا چاہ رہا تھا جو اس نے خود صاف کیا ہے لیکن بیٹے نے کہا کہ اگر آپ نے کاشتکاری کرنی ہی تھی تو نیچے زمین پر ہمارے پاس بہت زیادہ زرخیز زمین تھی وہاں پر آپ کاشتکاری کر لیتے ہیں تو باپ کہتا ہے فرٹائل زرخیز ہی لافت وہ ہنس دیا ایز ہی ریچڈ ڈاؤن جھکنا جھکتے ہوئے اینڈ پکڈ اپ اور اٹھاتے ہوئے اڈبل ہینڈ فل ہینڈ فل مٹھی بھر اور دبل ہینڈ فل دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں اف لیف راٹ لوم راٹ کہتے ہیں گلنا سڑنا لیف راٹ گلے سڑے پتوں والی لوم زرخیز مٹی زرخیز اس نے نیچے جھکتے ہوئے اور دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں گلے سڑے پتوں والی مٹی اٹھاتے ہوئے ہنس کر کہا this is the land sun بیٹا یہ ہے زمین this is it یہ ہوتی ہے زمین i've tried یہاں پر try کا مطلب ہے آزمانہ test all kinds of land میں نے ہر قسم کی زمین کو آزمایا ہے then he smelled the dirt smell سونگنا پھر اس نے اس مٹی کو سونگا dirt مٹی soil he whiffed and whiff whiff یا sniff اس کا مطلب بھی سونگنا ہوتا ہے he whiffed and whiffed اس نے سونگ سونگ کر the smell of this wild dirt اس جنگلی مٹی کی خوشبو کو smell verb بھی ہے سونگنا اور smell noun بھی ہے یعنی کہ بو خوشبو تو یہاں smell کا مطلب ہم دے سکتے ہیں اس کا سیننے ہم دے سکتے ہیں aroma fragrance scent s c e n t scent اس نے سونگ سونگ کر اس جنگلی مٹی کی خوشبو کو into his nostrils اپنے نتھنوں میں اتارا just like fresh air بالکل تازہ ہوا کی طرح he said اس نے کہا as he let the dirt run اس مٹی کو گزارتے ہوئے between his fingers اس نے اس مٹی کو اپنی انگلیوں میں سے گزارتے ہوئے کہا it's pleasant بڑا اچھا لگ رہا ہے خوشکوار لگ رہا ہے to touch to اسے تو چھونا بھی اچھا لگ رہا ہے he said اس نے کہا but dad لیکن اب بہ جان i said میں نے کہا i know مجھے علم ہے what you think کہ تم کیا سوچتے ہو he interrupted interrupt بات کاٹنا مداخلت کرنا اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا your mother thinks تمہاری ماں بھی سوچتی ہے the same thing تمہاری ماں بھی یہی بات سوچتی ہے she wonders وہ حیران ہوتی ہے why i ever climbed this mountain top کہ میں آخر اس پہاڑی چوٹی پر کیوں چڑھا to raise اگانے کیلئے my potatoes اپنے آلو yams رتالو یہ بھی آلو کی فیملی کی ایک سبزی ہوتی ہے and tomatoes اور tomato وہ سوچتی ہے کہ آخر میں اپنے آلو رتالو اور tomato اگانے کے لئے اس پہاڑی چوٹی پر کیوں چڑھا but just like in just he almost whispered اس نے تقریبا سرگوشی میں کہا whisper سرگوشی کرنا murmur m u r m u r anything کوئی بھی چیز grown جو اگائی جائے in new ground like this اس قسم کی نئی زمین میں ground زمین has a better flavor flavor zائقہ taste اس قسم کی نئی زمین میں اگائی جانے والی کسی بھی چیز کا zائقہ بہتر ہوتا ہے wait ذرا انتظار کرو until my tomatoes are ripe ripe پک جانا میرے tomatoes کے پکنے کا انتظار کرو you'll never taste تم نے کبھی نہیں چکھے ہوں گے sweeter tomatoes ان سے زیادہ میٹھے tomatoes in your life تم نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ میٹھے tomatoes کبھی نہیں چکھے ہوں گے they'll soon be ripe to یہ tomatoes بھی جلد ہی پکچائیں گے i said میں نے کہا as i looked دیکھتے ہوئے at the dozen are more rows of tomatoes dozen درجن raw کتاریں میں نے tomatoes کی درجن بھر سے زیادہ کتاروں کو دیکھتے ہوئے کہا on the lower side of the patch پیچ کتا ٹکڑا میں نے اس کتے کے نشیبی حصے کو دیکھتے ہوئے کہا تو بچو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کتے کا سائز کیا ہے تین چوتھا یکڑ اس میں کون کون سی سبزیاں ہوئی ہیں اور وہ سبزیاں کتنی کتاروں میں ہیں یہ tomato بھی جلد ہی پکچائیں گے میں نے کتے کے نشیبی سرے پر tomato کی درجن بھر سے زیادہ کتاروں کو دیکھتے ہوئے کہا then above the tomatoes اور پھر tomato کے اوپر یعنی کے اوپری سائیڈ پر were a half dozen loads of yams رتالو کی نصف درجن کتاریں تھی نصف درجن چھے کتاریں تھی above the yams رتالو کے اوپر were perhaps perhaps غالبا شاید three dozen loads of potatoes آلو کی تین درجن کتاریں تھی رتالو کے اوپر غالبا آلو کی تین درجن کتاریں تھی i don't see a weed weed وہ جڑی بوٹی جو خود بخود زمین میں اگاتی ہے اور فصلوں کے لیے خود رو بوٹی in dispatch مجھے اس قطعے میں کوئی جڑی بوٹی کوئی خود رو بوٹی نظر نہیں آتی i laughed میں ہست دیا won't they grow here کیا خود رو بوٹی یہاں پیدا نہیں ہوتی i won't let them میں انہیں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا بچو word تھا them t h e m them لیکن th کاٹ دیا گیا english language میں جب ہم کسی word کے letters نکالتے ہیں کاٹتے ہیں تو اس کی جگہ ہم apostrophe لگاتے ہیں آپ کس book میں غلطی سے apostrophe نہیں لگی ہوئی آپ e سے پہلے m k e m k e se پہلے آپ apostrophe لگائیں گے i won't let him میں انہیں اگنے ہی نہیں دیتا he said اس نے کہا now this is what یہ ہی تو وہ چیز ہے i been wanting you to see جو میں چاہتا رہا ہوں کہ میں تمہیں دکھاؤں جو میں چاہ رہا ہوں کہ تم دیکھو this is the cleanest پیچ پیچ یہ سافترین کتا ہے i have ever seen جو میں نے کبھی دیکھا اور ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ میں نے اس سے سافترین کتا کبھی نہیں دیکھا i bragged میں نے اتراتے ہوئے کہا میں نے شیخی بگھاری but i still don't see یہاں پر see کا ملو understand لیکن ابھی بھی میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ پہاڑ کی اس چوٹی پر آخر کیوں چڑھے لیکن ابھی بھی میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ آخر آپ اس قطے کو ساف کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر کیوں چڑھے and you did all this اور آپ نے یہ سب کچھ کیا against your doctor's orders اور آپ نے یہ سب کچھ اپنے ڈاکٹر کے احکامات کے خلاف کیا which one کون سے حکم کے خلاف he asked اس نے پوچھا laughing اس نے ہستے ہوئے پوچھا then he sat down پھر وہ بیٹھ گیا on a big oak stump oak ایک درخت ہوتا ہے شاہ بلوت اور جب کوئی درخت کٹا جاتا ہے تو تنے کا کچھ حصہ زمین سے لگا رہتا ہے اس کچھ حصے کو انگلیش میں stump اور اردو میں تھنٹ کہتے ہیں تھے نون تھے پھر وہ شاہ بلوت کے ایک بڑے سے تھنٹ پر بیٹھ گیا اور میں بیٹھ گیا بلیک گم یہ ایک درخت ہے جس کے جو سیاہ گوند پیدا کرتا ہوگا لہذا اس کا نام بلیک گم ہے اور میں اس کے قریب ایک سیاہ گوند والے درخت کے چھوٹے تنے پر بیٹھ گیا دو درخت کٹے ہوئے ہیں ایک ایک کٹے ہوئے تنے پر باپ بیٹا بیٹھ گئے یہ واحد جگہ تھی یہ پہاڑ پر وہ واحد جگہ تھی جہاں سورج کی روشنی زمین پر پڑ رہی تھی اور اس کٹے کے نشیبی حصے میں اب ورڈ شیڈو آگیا سایاہ ریم کوئی بھی جو گول چیز ہوتی ہے اس کے بیرونی کناروں کو ریم کہتے ہیں اردو میں ہم دائرہ یا ہلکہ کہہ سکتے ہیں دائرے کی شکل کا سایا سائے کا ہلکہ اوور دا روز اف ڈارک سٹالوارٹ پلانٹس گہرے رنگ سٹالوارٹ سٹرون مضبوط جن پر لدے ہوئے تھے اور اس کو ہم لیڈن بھی کہہ سکتے ہیں ل ای 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 سبز ٹماٹروں سے لدے ہوئے اور اس کتے کے نشیبی حصے میں سبز ٹماٹروں سے لدے ہوئے گہرے رنگ کے مضبوط پودوں کی کتاروں پر ایک سائے کا ہلکا تھا یا دائرے کی شکل میں سائے پڑ رہا تھا بچوں آج کے لئے اتنا ہی کل انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ